جی دوستو ڈراما سیریل حبس جو اے آر وائی ڈیجیٹل پر پیش کیا جا رہا ہے اس کی آج آخری قسط اے آر وائی پر نشر ہو گئی ہے لیکن یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی گئی اس کی وجہ جو ہے وہ اے آر وائی کی جانب سے بتائی گئی ہے کہ یہ رات کو تقریباً آٹھ بجے اے آر وائی کی جانب سے ڈراما حبس دکھائی جاتا ہے آج اس کی چونتیسویں قسط یعنی کہ سوری تیتیسویں قسط آخری قسط ہے جو انسی وہ نشر کی جانی تھی لیکن وہ نشر چینل کے اوپر تو نشر کر دی گئی ہے لیکن یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اے آر وائی والوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ایپ ہے اے آر وائی زیپ اس پہ آپ اس ڈراما کو دیکھ سکتے ہیں اے آر وائی نے یوٹیوب کے اوپر نو بجے صرف نو منٹ کا ڈراما جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے اس کے علاوہ 38 منٹ کا 37 منٹ کا یہ ڈراما ہوتا ہے لیکن وہ پورا ڈراما اپلوڈ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ڈراما شائع کی نتظار کر رہے تھے کہ یوٹیوب کے اوپر یہ دیکھیں لیکن اے آر وائی والے اپنی جو ایپ ہے اے آر وائی زیپ اس کی پروموشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈراما جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کیا تو اب یہ ڈراما ابھی اے آر وائی زیپ پر آپ دے سکتے ہیں تو یہ ایک دو دن کے اندر جب وہ دیکھیں گے کہ اس کا رسپانس اے آر وائی زیپ کے اوپر اچھا ہے تو پھر اسی پر یہ ڈراما دکھائیں گے لیکن تھوڑے سے کل میں یہ یا آج اس ڈرامے کو جو ہے دوبارہ وہ یوٹیوب پر اپلوڈ گیا جا سکتا ہے کیونکہ جو زیادہ تر آڈینس ہے غیر ملکوں میں بھی پاکستانی لوگ رہتے ہیں جو ڈراما کو پسند کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب پر ہی ڈراما دیکھتے ہیں اس وجہ سے یہ ڈراما ابھی اے آر وائی زیپ کو پروموڈ کرنے کے لیے یہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کیا گیا تو اب یہ دیکھیں گے کیونکہ کیسی تیری خودگردی جو ڈراما ہے وہ بھی اے آر وائی زیپ پر اس کی آخری قسط بھی دکھائی گئی تھی جس کی وجہ سے یوٹیوب پر اس کے ویوز کام تھے تو اب انہوں نے اسی ڈراما کا تجربہ حبس کی جو لاسٹ قسط ہے وہ اے آر وائی زیپ پر اپلوڈ کر دیا ہے وہاں سے آپ اس ڈراما کو دیکھ سکتے ہیں اگر اے آر وائی زیپ نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پر پھر اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ ڈراما دیکھیں کب اس کے پر اپلوڈ کرتے ہیں یہ امید ہے کہ آج کے دینے یہ ڈراما اپلوڈ کر دیا جائے گا کیونکہ زیادہ تر آرڈینس جو یوٹیوب پر بھی ہوتی ہے دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو استیاز کرتا رہتا ہوں تاکہ جو ڈراما شائع کین ہے وہ آگاہ ہو سکیں ان ڈراموں کے حوالے سے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ڈراموں کا تو اب یہ آپ ڈراما یا روڈ زیب پر دیکھ سکتے ہیں تو اپنے دوست کے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ